ہارنے کے بعد بھی آج بھی جاتی کے بیسز پہ یا اپیزمنٹ پولٹکس کے بیسز پہ آج بھی سوسائیٹی کو توڑنا چاہتے ہیں انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا مول منتر یہ ہے کہ ہم ساتھ سب کو ساتھ لے کر سب کو سب کا ساتھ لیکن ہم الگ الگ ہمارے سوسائیٹی کے سیکشنز کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گے آگے بڑھانے کے لیے انویسمنٹ کریں گے آگے بڑھانے کے لیے ہم سکیمز لائیں گے اس کو آپ الیکشن کے درشتی سے دیکھیں یا آپ ایک فنڈمنٹل ڈیفرنس بیٹوین بی جے پی کے گورننس آئیڈیالوجی اور باقی اوپوزیشن پارٹی کے گورننس آئیڈیالوجی کے طرف سے دیکھیں جو بھی طرف سے دیکھیں یہ this is what makes بی جے پی different this is what makes prime minister نریندہ مہدی جی different infect راجیب جی یہ بھی بڑا important چیز ہے کہ ایک منوہن سنگھ کا دور تھا اس وقت بھی دنیا بڑھانے ریسیشن آیا دوہزار آٹھ نوہزار نوہ میں اس کے بعد بہت بری استیتی میں ارتبستہ چلی گئی policy paralysis کی بات ہم کو یاد ہے گیارہ بارہ تیرہ کے دور میں کہی جاتی تھی ابھی اگر میں compare کرنا چاہوں تو ان دس سالوں میں ہم نے کوویڈ کو دیکھا negative میں growth چلی گئی تھی دنیا بھر کی بھارت بھی اسے اچھوتا نہیں تھا minus twenty one پہ چلے گئے تھے لگاتار بیتے تین سالوں میں سات پرسنٹ کی اوپر کی growth دکھانا اگر آپ تلنا کرنا چاہ رہے ہیں منموہن سنگھ بنام نریندر موڈی کی سلکاروں کا کیا اسی لیے آج یہ بات کہی گئی کہ ہم white paper لے کر آئیں گے چودہ کے پہلے کی کیسے تھی تھی آرتھیک طور پر ہاں اور ضرور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ہمیں سب کو یاد کرنا پڑے گا کی دوہزار چار میں جب منموہن سنگھ کے سرکار آئے انہوں نے اٹل جی کے سرکار کا بہت ہی ایک strong economy inherit کیا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے دوہزار چار کے بجٹ میں چیدنبرم جی نے کہا the economy is in fine shape we have high reserves اور اس بن بنائے economy کو انہوں نے دس سال میں تباہ کر دیا تھا اور دوہزار چودہ میں آپ کو یاد ہے ہم fragile five کے economies میں تھے دوڑھائی سال کا underlenting high inflation دوڑھائی سال کا negative economic growth یہ تھا منموہن سنگھ جی اور چیدنبرم کا gift to the nation in 2014 اور پردان منتری موڈی جی نے inherit کیا ایک devastated economy ایک financial sector جہاں پہ crony lending اور crony NPS نے financial center کا تباہی کر دیا تھا اور اس economy کو انہوں نے transform کر کے rebuild کر کے ایسے مجبوط ستی پر انہوں وہ لے کر آئے کہ کووڈ کے دوران بھی جہاں پہ پورے دنیا کا ایک خراب حالت تھا انہوں نے بھارت کو بہت سوج بوجھ کے ساتھ ہمارے ارتب عباسطہ کو navigate کر کے کووڈ کے بعد جو دنیا میں جب پورے کے پورے دیش نکلے کووڈ کے بعد بھارت ہوا سب سے تیزی سے ابرنے والا economy سب سے زیادہ fdii receive کرنے والا economy اور آج digital innovation کے دنیا میں سب سے تیزی سے ابرنے والا economy تو میں مانتا ہوں this is the character اور یہ جو interim budget نے دکھایا ہے آج کہ ہمارے دس سال میں پردان منطری موڈی جی کے دس سال میں انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچے اور یہ منمون اور چدمرم جی نے وپریت exactly opposite ایک strong economy کو inherit کیا اور پورے ایک devastated economy چھوڑا تو یہ اس کے لیے ایک white paper ہو ساکھی پورے دیش کے پورے لوگ بھی جان سکتے کہ دس سال میں جو qualitative or quantitative expansion of economy اور opportunity ہمارے دیش میں ہوا ہے versus جو congress کے جمانے میں وہ دس سال جو UPA کا alliance تھا یا UPA کا نیا نام ہی ہے انڈی alliance تو ان کو ایک طرح سے ہم ایک mirror دکھائیں کہ جب آپ کے پاس opportunity تھا آپ نے کیا دیش کو کیا اور ہمارے پاس جب opportunity ہے پردان منطری موڈی جی کے پاس جب لوگوں نے opportunity دیا انہوں نے کیا کر کے دکھایا ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہوگی اور اس کا ایک بحث بھی ہونا چاہیے debate بھی ہونا چاہیے اور لوگوں تک یہ بھی پہنچنا چاہیے کہ ان کیا انڈی alliance کا کیا سچا performance رہا ہے پچھا ان کے دور ان کے term پہ وہ تو white paper جب آئے گا تو ظاہر طور پر پھر سے اس پہ ایک نئے سرے سے دیش میں راجنیتی ہوگی ہوگی لیکن میں آپ یہ ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کیونکہ ہم چناوی سال میں یہ anticipate کیا جا رہا تھا دوہزار انیس کے جو آپ کا vote on account آیا تھا جب پیوش گویل صاحب وطمنطری تھے تو ہم نے کسانوں کے لیے سرکار نے scheme کی announcement کیا تھا اس vote on account میں جب چھے ہزار روپے ان کے account میں آنے تھے پی ایم کسان نے دی جس کو آپ کہتے ہیں وہ امید کی جاری تھی کہ وہ چھے ہزار سے بڑھا کر اس بار بارہ ہزار یا دس ہزار یا نو ہزار ہو جائے گا وہ نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا کسان سنتوشت ہیں چھے ہزار روپے سے دیکھئے کسان کے لیے پردان منطری موڈی جی کے سرکار نے بہت کچھ کیا ہے بہت جیادہ کام کیا ہے تو میں جیسے میں نے کہا کہ یہ جو vote on account ہمارے دس سال کا دس سال کا جو performance رہا ہے دس سال کا کام کا ایک طرح سے report card ہے ہم ہم ہمارے party اس میں وشواس نہیں رکھتا ہے کہ ہم last minute پورے دس سال کام نہیں کریں گے اور last minute میں کچھ announcement کریں گے یہ دو ہزار نو اور دس میں ہمارے congress نے loan waiver انہوں نے announce کیا تھا اور آپ کو معلوم ہی ہے ان کے loan waiver کے بعد جب c ag نے report دیا تھا اس میں چالیس پرتشد loan waiver fraud loan waiver تھے اور اس میں corruption تھے تو ہم ایسے politics اور electoral tribe کے راجنیتے بھی رشواس کرتے ہی نہیں ہیں ہم نے دس سال پردان منتری موڈی جی نے بہت محنت سے ہمارے لوگوں کو کووڈ کے دوران کووڈ vaccine ration سب کچھ کام کیا ہے تو یہ ایک طرح سے دس سال کا ایک report card آج پیش ہوا ہے اور دس سال کا محنت اور کام سے جو لوگوں کے جیون میں بدلاوا ہے اس کا ایک طرح سے ایک reminder ہے اور ایک report card ہے. Long term کی بات کی جائے راجیب جی تو وکاس کے راستے پر بھارت کی گاڑی دوڑ رہی ہے اس کو اور آگے لے جانا چاہتے ہیں. Renewal energy کے چھتر میں بھی کئی ساری خوشنہ ہیں. تین سو unit بجلی دینے کی بات ہے جو کی بہت ہی ایک ایک job orienting scheme بھی ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائے گی اور آپ environment friendly بھی رہیں گے لیکن میرا سوال آخر میں جاتے تھے آپ سے ضروری ہے اور وہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. ہم سب income tax دیتے ہیں. ہم سب کو income tax میں ریایت ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے. جب آج ریایت نہیں ہوئی tax labs پہ change نہیں ہوا تو راجیب چندر شکھر the indian the citizen of india اس کو کیسا لگا دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے ویٹو منتلی جی نے کہا بھی یہ جو tax resources ہیں جو tax buoyance یہ ہے اسے ہم نے جو پیسڑ سال میں ہمارے دیش میں infrastructure نہیں بنا تھا ہمارے ریل گاڑیاں پرانے ریل گاڑیاں تھے ہمارے رستے پرانے تھے ہمارے ports airports نہیں تھے اس کا جو گیارہ لاکھ کروڑ ساڑھے گیارہ لاکھ کروڑ کا اس سال جو investment ہو رہا ہے یہ تو ہم tax payers کے پیسے سے ہی کر رہے ہیں ہمارے جو security forces ہمارے جو borders کو سسکت بنانے کی investment کر رہے ہیں سرکار وہ tax payers ہی fund کر رہے ہیں تو یہ جو ساڑھے تین لاکھ کروڑ سے چودہ لاکھ چودہ کروڑ گھروں میں ہر گھر جل بنایا گیا ہے دیا گیا ہے جس کے پاس 65 ستر سال سے ان کو پانی کے لیے دور دور تک جانا پڑ رہا تھا یہ سب tax payers کے کام سے resources سے ہوا ہے تو اگر میں آج taxpayer ہوں ہاں جرور میں چاہتا ہوں کہ میرا tax lab بڑے لیکن مجھے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میرا دو لاکھ سے سات لاکھ تک tax lab بڑا ہے دو لاکھ تھا دو ہزار فورٹین میں ابھی سات لاکھ تک ہو گیا ہے لیکن ایک مجھے یہ بھی satisfaction ہے ہے کہ ہمارے resources سے کوئی کوئی لوٹا نہیں گیا ہے کوئی کسی dynasty family کے گھر نہیں بنائے گئے ہیں لیکن اس پیسے سے اس tax resources سے ہمارے دیش کو آدھونک بنانا ہمارے لوگوں کے جیون میں پریورت کر لانا رستے ریل گاڑیاں بنانا یہ سب ہو رہا ہے اور یہ دیش ایک طرح سے ایک inflection point تک نریندر موڈی جی نے پہنچا دیا ہے کہ آج سے آگے جانے والے دشک ہم بکست بھارت کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر گریب ہی نہیں ہوگا اور ہر بھارتواسی کے پاس opportunities ہوگا کہ آپ ان کے بچے اور ان کے فیملی میں بھی prosperity اور opportunity ہو تو میں مانتا ہوں ہم short sighted نہ سوچیں ہم دیش کے بارے میں اپنے بارے میں بھی سوچیں جرور لیکن ہمارے future کے بارے میں سوچیں اور جو بھی ہمارے resources رہے ہیں taxpayers کے دیش کے بھلائی کے لیے use کیا گیا ہے اور اس سوچ سے ہم سنتوش رہے ہیں راجیب جی شکریہ thank you وقت دکارنے کے لیے جڑنے کے لیے آسان شبدوں میں سمجھانے کے لیے کہ آپ کو budget کیسا رہا thank you so much for being with nttv india